حضراتِ اقابل علماء اکرام حاضرینِ مجلس میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں آج کا یہ اجتماع ہمارے بھائی ہمارے عزیز میرے لئے انتہائی قابل احترام مفتی محمد نعیم رحمت اللہ علیہ کی تازیت کے حوالے سے ہے اور آج یہ تازیتی اجتماع جیسے حضرت مفتی نعیم صاحب نور اللہ مرقدہو کے تازیت کے سلسلے میں ہو رہا ہے یہ حضرت پیر عزیز الرحمن رحمت اللہ علیہ کی تازیت کے لئے بھی ہے یہ حضرت قاری تصور الحق جو انگلینڈ میں رہا کرتے تھے اور ان کا انتقال ہوا ہے ان کی تازیت کے لئے بھی ہے اور ابھی مجھے ساتھی ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے علماء بہت تازی سے جا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے میں نے کہا بات یہ ہے میں اپنے گھر اسے بلاتا ہوں جس سے مجھے محبت ہوتی ہے اللہ رب العزت انہیں بلا رہے ہیں جن سے اللہ رب العزت کو محبت ہے اور ہمیں اس پر فقد ہمیں دنیا سے جانا ہے مجھے جانا ہے آپ نے جانا ہے ایمان کے ساتھ جا رہے ہیں اور اللہ کی نسبت پر جا رہے ہیں دین کا کام کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور آج کے زمانے کے اندر حالات کا جو تقاضہ ہے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں مجھے اس موت پر فقد مفتی نعیم صاحب آپ کا تذکرہ جاری رہے گا آپ ہمارے دلوں سے کبھی فراموش نہیں ہوں گے آپ کی یاد آپ کا تذکرہ یہ سارا کا سارا ان ساری خدمات کے نتیجے میں ہیں جس کی اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی اور میں آپ سے کہتا ہوں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم بھی اپنے عظم اپنے ارادے اپنی حمد اپنی محنت کو اللہ رب العزت کے سامنے کرنے والے بنیں انشاءاللہ آپ کا ذکر بھی ہوگا آپ کا تذکرہ بھی ہوگا اور اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا عجل اور ثواب آپ کا منتظر ہوگا مفتی نعیم صاحب سے ہمارا تعلق تقریبا اگر میں غلط نہیں ہوں انیس سو ستر سے ہے ہم بہت سی مرتبہ ساتھ رہے ہماری ایک جماعت ہوا کرتی تھی جو حضرات میری عمر کے ہیں وہ جانتے ہیں حضرت مفتی احمد الرحمن رحمت اللہ علیہ ہمارے سربراہ ہوتے تھے مفتی عبدالسمی صاحب اس میں شامل ہوتے تھے مفتی نعیم صاحب اس میں شامل ہوتے تھے مفتی جمیل خان اس میں شامل ہوتے تھے یہ ایک جماعت تھی تقریبا روزانہ شام کو ہم ملتے تھے اللہ نے یہ لوگ ہمیں عطا کیے ہیں اور آپ یقین کیجئے آج مفتی احمد الرحمن کی ضرورت ہے آج مفتی جمیل خان کی ضرورت ہے آج مفتی نعیم کی ضرورت ہے